بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں نازش اور آپ دیکھ رہے ہیں فلیورز آف کیجن ویڈ نازش یوٹیوب چینل تو آج میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں میں لے کر آئی ہوں چکن ہاتن سوٹ کی جس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے تو آئیے جنے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے حاف کیجی جو ہے وہ چکن لیا ہے میں نے بونز کے ساتھ لیا ہے آپ چاہیں تو بونلیس بھی لے سکتے ہیں لیکن بونز کے ساتھ زیادہ ٹیسٹ آتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک پین لیا ہے اور اس کے اندر میں نے تقریباً آٹھ گلاس کے قریب پانی جو ہے اس میں میں نے ایٹ کیا ہے اور اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ چکن اپنا ایٹ کریں گے فلیم کو میں نے آن کر دیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں میں نے آٹھ گلاس پانی میں میں نے حاف کیجی جو ہے وہ چکن لیا ہے بونز کے ساتھ اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے یہاں پہ ہم مکس کریں گے اور یہاں پہ میں صرف اس میں 1 ٹی سپون جو ہے وہ میں سالٹ ایٹ کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ ایٹ نہیں کیا جسٹ ہم 1 ٹی سپون یہاں پہ ہم سالٹ ایٹ کریں گے اور ہم اس کو دھک کر ہلکی آنچ پہ جو ہے اس کو تقریباً ہم ایک کھنڈے کے لئے ہم اس کو پکائیں گے کہ ہمارا سٹاک جو ہے وہ ریڈی ہو جائے تو جب تک ہمارا دیکھیں یہاں پہ 1 گھنٹہ ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہمارا سٹاک ریڈی ہو چکا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً آدھا جو ہے یہ پانی رہ گیا ہے تقریباً 4 to 5 کلاس جو ہے یہاں پہ یہ پانی رہ گیا کیونکہ میں نے بلکل لو فلیم پہ جو ہے وہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ چکن کو میں نے گلائیا ہے اور آپ دیکھیں یہاں پہ میں چکن کو جو ہے اس میں سٹاک میں سے سیپریٹ کر لوں گی کیونکہ ہم نے چکن کو جو ہے وہ ریشے ریشے کرنا ہے تو اس طرح سے آپ چکن کو اس میں سے سٹاک میں سے اپنے ہم چکن کو نکال لیں گے اور اگر آپ کو یہاں پہ اپنا سٹاک بہت زیادہ کم لگے تو آپ یہاں پہ پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں کہوں گی کہ آپ پانی نہ ایڈ کریں آپ بلکل لو فلیم پہ اگر آپ چکن کو پکائیں گے تو آپ کا پانی بھی زیادہ خوشکنی ہوگا اور سٹاک بھی جو ہے آپ کا وہ بہت زیادہ اس کو یہاں پہ میں نے بن کو بھی لی ہے ہاف کپ اور میں نے اس کو بائی کٹنگ کر لیا تھا شملہ مرچ ہے اور گاجرے ہیں ان کو بھی میں نے کیوز کی کٹنگ میں جو ہے وہ ان کو کٹ لیا تھا اور یہ ساری جو ہیں تینو ویجیٹیبلز جو ہیں وہ میں نے ہافہ کپ لیا ہے تو یہاں پہ ہم اب اس میں اپنے چکن سٹاک میں جو ہے ہم اپنے جو ہماری چکن جفنی ہیں اس میں اس کو ویجیٹیبلز کو ہم ایڈ کریں گے اور تقریب میں اپنی ویجیٹیبلز کو پکائیں گے فلیم کو آپ نے بلکل نارمل رکھنا ہے دیکھیں فور ٹو فائف منٹس ہو چکے ہیں ہماری ویجیٹیبلز جو ہیں وہ اچھی طرح سے پک چکی ہیں ویجیٹیبلز کو آپ نے زیادہ نہیں بنانا زیادہ نہیں آپ نے اس کو پکانا ہے کیونکہ ان کا کلر نہ چینج ہو وہ بہت زیادہ بلکل جو ہے وہ گل نہ جائیں باب کرنے گا ہو چکن ہے سویاں کیا کرتے ہیں آمن اپنے چکن سویاں cars چلی سویاں آمن اسے سویاں کریں گے یہ تینوں سوپ میں بہت زیادہ ضروری ہے ان کے بغیر سوپ کا ٹیسٹ نہیں آتا تو یہ تینوں چیزیں آپ نے لازمی جو ہے وہ ایٹ کرنی ہے اس کے بعد ہم دو سے تین منٹ جو ہے وہ ہم سوپ کو پکائیں گے دیکھیں یہاں پہ اس میں اچھی طرح سے باول آ چکا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے یہ سپائسز لیا ہے میں نے 2 ٹی بل سپون یہاں پہ میں نے چکن پاورڈر لیا ہے اور 1 ٹی سپون یہاں پہ میں نے کالی مش پاورڈر لیا ہے آپ پہ اپنے نمک کے مطابق لے سکتے ہیں پہلے ہم نے 1 ٹی سپون شامل کیا تھا اور اب ہم نے حاف ٹی سپون شامل کیا تو آپ اپنی چائز کے مطابق اپنے تیسٹ کے مطابق آٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک ہری مشلی ہے اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ آٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کا فلیور نہیں اچھا لگتا تو آپ سکپ کر سکتے ہیں شیخ нос کے سازے مکس کرنا میرے سازے مکس کرنا پر کبین ہمارے سازے مکس کر стран فکر کم بچnu ہے اور ہم میں دینئے اور میں ہمارے سازے مکس کرنا حب نہ شامل کرنا آپ نے ایک دم سے اس میں شامل نہیں کرنا اس طرح سے ہم نے دیکھے اپنا کون فلور مکسچر بھی اس میں شامل کر لیا ہے اور اب ہم اس کو تین سے چار منٹ اپنا فلیم کرنا ہے اور اس کو آپ نے پکایا ہے میں نے سوپ کو پکا لیا ہے اور یہاں پر دیکھیں میں نے ایک انڈا لیا ہے اس کو اچھی طرح سے بھیٹ کر لیا یہاں پر پھینٹ لیا ہے یہ ہم اپنے سوپ میں ایڈ کریں گے بہت سے لوگ انڈے کی سفیدی ایڈ کرتے ہیں ان کو زردی نہیں پسند ہوتی ہے اگر آپ چاہیں تو انڈے کی سفیدی جو ہے وہ ایڈ کر لیں یہاں پر میں نے پورا انڈا ایڈ کیا ہے اور آپ دیکھیں میں نے تھوڑا تھوڑا سا کر کے میں شامل کر رہی ہوں اس طرح سے آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا سا سوپ میں کر کے شامل کرنا ہے کیونکہ ایک دم سے آپ ڈالیں گے تو وہ بہت زیادہ جو آپ کا انڈا موٹا موٹا سا اس میں آئے گا تو آپ دیکھیں میں نے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کیا ہے اور دو سے تین میرے تک میں اس کو جہوں وہ فلیم پر اس کو پکاؤں گی دیکھیں اس طرح سے ہمارا سارا جو انڈا ہے وہ اس میں سوپ میں ہمارا مکس ہو گیا ہے اور بہت اچھا جو ہے یہ اس کی لوگ جو ہے وہ بہت اچھی آ رہی ہے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ میری فائنل لوگ ہے اس طرح سے آپ سوپ کو سرف کریں یہاں پہ میں نے جو ہے وہ ہری مرچے جو ہیں وہ سرکے میں میں نے ہری مرچے جو ہیں وہ اس میں ایڈ کی ہے اور اسے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ آپ چلی ساوس ڈالیں اس میں سویا ساوس ایڈ کریں اپنے ٹیسٹ کے مطابق جو ہے سالٹ اینڈ پیپر ایڈ کر کے آپ جو ہے اس کو سرف کریں تو اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی تو میری ریسیپی کو لازمی لائک کریں میری ریسیپی پر کومنٹ کریں اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور بیل کا بٹن بھی لازمی تباہیے گا اس سے یہ ہوگا کہ میری ہر آنے والی نئی ریسیپی آپ تک مہچے گی تو اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ